اسلام علیکم ویورس ویورس آج گیارہ دسمبر دوہزار بائیس بروز اتوار یہ کراچی فیشریز کی صبح کی مارکیٹ ہے ویورس آج کی ویڈیو میں کراچی فیشریز کی صبح کی مارکیٹ اور ککا ویلیج کی مشترکہ کچھ آج اور کل کے کلپس بھی شامل ہیں اور ککا ویلیج میں اور کراچی فیشریز کی صبح کی مارکیٹ میں فیش کریپس کے کیاریٹ سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے ویورس یہ اگولی مشکہ ہے ڈیٹ سے ڈھائی کلو کے قریب تک کے سائز کے دانے بہترین مچھلیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے وائیڈ گوست ہوتا ہے ایک ہی کھانٹا ہوتا ہے گیارہ سورپ فی کلو کے حساب سے آئیس کے لئے ہی بھرسی ہے رنجی فیش ہے آئیس کے آدھا کلو سے تین پاؤ کے قریب تک کے سائز کے یہ دانے دو سو اسی رپ فی کلو کے حساب سے رنجی فیش آئیس کے لئے ہی بہنگڑا فیش ہے چھوٹے سائز کے یہ دانے بڑے سائز کا جو بھنگڑا ہوتا ہے وہ زیادہ تر ایکسپورٹ ہوتا ہے اس کا ریٹ مارکیٹ کے اندر کافی زیادہ ہوتا ہے چھوٹے سائز کا دانہ یہ دو سو رپے فی کلو کے حساب سے اس کے لئے یہ آبام فش ہے آبام فش کے جو بڑے سائز کے دانے تھے جو آٹھ سے دس کلو کے قریب تک کے سائز کے دانے تھے وہ دو ہزار پے فی کلو تک اور اس سے جو کچھ چھوٹے سائز کے دانے تھے وہ چودہ سو اور جو دو سے دھائی کلو کے قریب تک کے دانے تھے وہ سات سو رپے فی کلو تک فروغ تو رہے تھے اور جو بالکل ایک کلو سے ڈیٹھ کلو کے قریب تک کے سائز کے دانے تھے وہ چار سو سے چار سو پچاس روپے فی کلو تک فروغت ہو رہے تھے اس کے پیٹ کے اندر بھی ایک پوٹا موجود ہوتا ہے جس کی جیسے اس کا ریڈ کافی اوپر رہتا ہے پوٹا نکلنے کے بعد اس کی قیمت تقریباً آدھے تک آ جاتی ہے اس کے علاوہ یہ بلیک کند ہے بالکل جو چھٹاوہ مال تھا ایک کلو سے ڈیٹھ کلو کے قریب تک کے سائز کے دانے چار سو روپے فی کلو کے حساب سے اس کے علاوہ جو لاٹو میں موجود تھا کوئی ڈاؤن گریڈ کا مال آ تین سو بیس سے ساڑ تین سو روپے فی کلو تک بھی فروغت ہو رہا تھا لیکن جو بالکل چھٹاوہ اور اچھی کندیشن کا جو مال تھا وہ چار سو روپے فی کلو کے حساب سے بلکو عویر صاحب پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو مشکہ فش دکھائے تھا سوا کلو کے قریب تک کے سائز کے دانے بھی اس کے اندر موجود ہیں ساڑھے آٹھ سو روپے فی کلو کے حساب سے دونوں میں فریشنس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ بھی بہتر اور ساف ستری کندیشن کا مال ہے لیکن جو لیس لگا وہ بالکل زندہ کندیشن کا مال تھا اس کے اور اس کے ریٹ میں ڈیٹھ سو روپے تک کا فرق ہے یہ ساڑھے آٹھ سو روپے فی کلو کے حساب سے جو ایک سے ڈیٹھ کلو کے قریب تک کے سائز کے دانے اور اس سے پیچھلا جو کلپ میں نے آپ کو دکھایا تھا تو وہ ہزار پر فی کلو کے حساب سے جو تین پاؤ سے ایک کلو کے قریب تک کے سائز کے دانے تھے کچھ دوستوں کا کونسپٹ ہوتا ہے کہ جن منتھ میں رے آنا چاہیے تو مچھلی کھانے چاہیے اور سردی آئے تو مچھلی کھانے چاہیے ہم تو بارہ مہینے ہی تھوڑی یا زیادہ جو بھی دستیاب ہو جائے تو بارہ مہینے ہی مچھلی کو امیت دیتے ہیں اور بارہ مہینے کھانے والی یہ چیز ہے لیکن جو بلکل بھی اس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں کہ بس صرف نام مچھلی کا ہونا چاہیے کچھ بھی مل جائے تو وہ کھا لیا جائے اسی طرح یہ خگا فش ہے جو بلکل چھوٹے سائز کے دانے تقریباً آدھا کلو کے سائز کا یہ مال ہے ایک سو بیس روپے فی کلو کے حساب سے آگر سی یہ وائٹ کند ہے دو سے تین کلو کے قریب تک کے سائز کے دانے دور سے شکار کیا ہوا بلکل فرش کنڈیشن کا یہ مال تھا آٹھ سو روپے فی کلو کے حساب سے اس کے علاوہ آج جیسے جیسے کچھ سائز بڑے تھے تو ان کا ریٹ اور کچھ جو کنڈیشن ڈاؤن تھی تو سات سو سے چھ سو روپے فی کلو تک بھی مارکٹ کے اندر جو وائٹ کند کا مال تھا وہ دستیاب تھا لیکن جو بلکل بہترین سائز کا اور دور کا شکار کیا ہوا مال تھا تو آٹھ سو روپے فی کلو کے حساب سے اس کے علاوہ آج جیسے گرنٹر فشے جیبلین گرنٹر یا دھوثر جہیرہ دھوثر جسے کہیں یہ وہ مچھلی ہے یا اصل دھوثر جسے کہیں بہتر کنڈیشن کا مال تھا تین پاو آدھا کلو سے لے کے سوا کلو ڈیڑھ کلو کے قریب تک کے سائز کے دانے تھے چانڈ پوری لارڈ پرچیز کرنے کی صورت میں ہزار پی فی کلو کے حساب سے صرف چھوٹا مال پرچیز کرنے کی صورت میں نو سو روپے فی کلو کے حساب سے اور اگر بڑا مال چانڈ کے پرچیز کرنے کی صورت میں گیارہ سو روپے فی کلو تک دے رہے تھے بہتر کنڈیشن کا مال تھا دھوثر فش اگر اس یہ ککڑ فش ہے یہ فلیٹ ہیڈ فش آدھا کلو کے قریب تک کا سائز کا یہ مال تھا بہترین کنڈیشن کا مال تھا چار سو روپے فی کلو کے حساب سے ککڑ فش اگر اس یہ ڈانٹھی فش ہے یہ بھی بہترین مچھلیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اس کی زیادہ تر ایکسپورٹ ڈیمانٹ رہنے کی اجیسے اس کا مال بھی کافی مہنگا رہتا ہے کچھ دن پہلے تک چھبیس سو سے دو ہزار پی فی کلو تک فروق تو رہی تھی اب کچھ ریٹ اس کا نیچے کی طرف آئے جو بارہ سو سے تیرہ سو روپے فی کلو تک بھی فروق تو ہو رہا ہے اس کا جو یہ آدھا کلو سے تین پاؤ کا یہ سائز کا دھانہ تھا آٹھ سو روپے فی کلو کے حساب سے اس میں بھی ویسٹیج کی شرح کچھ زیادہ ہوتی لیکن ذائقے کے اعتبار سے بہترین مچھلیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے ڈانٹھی فش اس کے علاوے اٹھا یہ گبر پاپریٹ ہے کلو میں تقریبا دو سے تین تقریبا چار سو گرام کا یہ دانہ ہے کلو میں تین دانوں کی یہ ایوریج ہے بہترین کنڈیشن کا مال تھا پچیس سو روپے فی کلو کے حساب سے اس کے علاوہ اس کے سائز کے حساب سے اور فریشنس کے حساب سے مختلف ریٹ سے جو چھوٹے سائز کے مزید ریٹ کم تھا اور بڑا سائز کا ریٹ مزید اوپر تھا اور فریشنس کے حساب بھی بھی ریٹ اوپر نیچے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بانگڑا فش بھی باقاعدہ طور پر آنا سٹارٹ ہو گئی ہے یہ چھوٹے سائز کا مال ہے دھائی سو روپے فی کلو کے حساب سے اور جو بڑے سائز کا مال تھا وہ چھانٹ کے علاق کیا ہوا تھا جو کمپنی کو فروغ کیا جائے گا ایکسپورٹرز کے لیے تو یہ چار سو سے پان سو روپے فی کلو تک سائز کے حساب سے فروغت ہوتا ہے اور فریشنس کے حساب سے یہ بھی بہترین مچھلی ہے ایک ہی کانٹا ہوتا ہے اس کے اندر اور اومیگر تھری کا یہ بہترین سورس ہے بھانگڑا فش ڈائی سو روپے فی کلو کے حساب سے چھوٹا دانو اس کے علاوہ بڑے سی یہ مینگ اور ڈگگی فش کے مکس میں مال تھا جو تقیباً آدھا کلو سے تین پا اور سو کلو کے قریب تک کے سائز کے دانے بھی اس کے اندر موجود تھے یہ بھی اب بہترین مچھلی ہے اس کے چھوٹے سائز کے اندر تھوڑا بہت کانٹا موجود ہوتا ہے لیکن اگر ایک اچھا اور بڑا سائز ہو تو کانٹو کی تعداد بہت ہی کم ہو جاتی ہے اور یہ بھی اب بہترین مچھلیوں میں سے سائز کے حساب سے اس کا ریٹ ہوتا ہے یہ مکس میں ہے ساڑھے تین سور روپے فی کلو کے حساب سے مینگ اور ڈگگی فش اس کے رویورز ککا ویلیج کی مارکیٹ بازابتہ طور پر کوئی بہت بڑی مارکیٹ نہیں ہے یہاں پہ مقامی لوگ ہیں اور کشتیاں ہیں جو اپنی مرضی کے حساب سے جاتے ہیں نارملی روٹین یہ ہے کہ رات کے شکار میں یہ نکلتے ہیں آج کلہ بھانگڑا اور میہ فش وغیرہ کے شکار کے لیے رات میں نکلتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری مچھلیوں کا بھی شکار یہ کر کے لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں پہ مکس لاٹن زیادہ تر فروقت ہوتی ہیں جو بیوپاری حضرات ہی پرچیز کرتی ہیں اور اس کے علاوہ جو دور درہ سے آئے ہوئے لوگ جوتے ہیں وہ کافی مرتبہ کھالی واپس جاتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے تو یہاں پہ ایسی بازابتہ مارکیٹ نہیں ہے جو تھوڑا بہت مال آتا ہے وہ مکس میں فروقت ہوتا ہے جس میں میہ ہے کچھ بی گریٹ کی مچھلیاں ہیں کچھ ٹاپ گریٹ کی مچھلیاں ہیں تو مکس میں لمسم میں سودا ہوتا ہے جو بیوپاری خریدتے ہیں اس کے بعد جب بیوپاریوں کے پاس مال چلا جاتا ہے تو اس کے ریٹ میں کافی حد تک کا اضافہ ہو جاتا ہے لیکن جو عام پرچیزر ہے اس کو اگر ٹوٹا پوٹا مال ہو تو اس میں سے اگر کچھ مل جائے تو وہ الگ بات ہے ورنہ کافی حد تک یہاں سے کھالی واپس جاتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے اب اس امیدے کے ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے